میں مزاکیٹا کو لے کر آیا ہوں ایک بہت بڑی کبر جو کی ہے آسیم ریاض کی ایک ایسی اپ ڈیٹ آئی ہے جس کی امید شاید آسیم ریاض بلکل بھی نہیں کر رہے تھے یعنی کی بگ بوز کے گھر میں آئے ایک بار پھر سے وکاز گپتہ نے ایک ایسی پول گوئی ہے آسیم کی جس کے بعد سے وہ ہر جگہ ویشہ بن چکے ہیں آئیہ کو بڑی کبر بھی اسٹارٹ سے بتاتے ہیں اس سے پہلے اپنے اس بڑی کبر کو اپنے وارڈز ہے بیس تک ہم فیڈ سبوکے اس بڑی کبر کو اپنے ہر جگہ پہ فلا دو شے کر دو تاکہ لوگ اس بڑی کبر کے بارے میں جانا سکیں اور چینل کو اسی وقت کرتے ہیں شلو سسکرائی تازہ کبر کو سب سے پہلے جاننے کے لیے بات کرتے ہیں بڑی اپ ڈیٹ کے بارے میں جہاں پر وکاز گپتہ بگ بوز کے آئے ہوئے سدس سے پہلے جا چکے تھے پھر آئے اور ایک بار پھر سے آئے یعنی کی وکاز گپتہ آتے ہیں ایک بار پھر سے پھول کھول چکے اگر آپ بھول گئے ہو تو یاد آپ کو دلا دوں کی وکاز گپتہ کون ہے ابھی جب دیو لینا انجر ہوئی تھی تو ان کی جگہ پہ کھیلنے آئے تھے وکاز گپتہ جن کا نک نیم تھا ماسٹر مائنڈ جب دیو لینا ٹیک ہو گئی تو اس کی پروکسی ہٹ گئی ان کی تو یہ واپس گھر چلے گئے لیکن ایک بار پھر سے وہ گھر کے اندر آئے ہیں سیدھاڑ کو سپورٹ کرنے کے لیے جیسے کہ ہم سب جاننا ہے کہ سب ہی کی گھر سے ایک نائک کوئی آرہا ہے سپورٹ کرنے کے لیے تو سیدھاڑ کو سپورٹ کرنے کے لیے وکاز گپتہ آئے جیسے کہ ہم سب جاننا ہے کہ اس وقت آسیم اور ہیمانشی کے بیج کافی زیادہ کچھ چل رہا ہے کیا چل رہا ہے آپ سب جانتے ہوں گے کیونکہ بڑی بات یہ ہے کہ آسیم کے لیے دھیان دینے والی بات ہی ہے کہ آسیم کے لیے ہمانشی نے اپنے نو سال پورانے بی ایف کا ساتھ چھوڑ دیا جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے بہرحال وکاز گپتہ ہیں وکاز گپتہ نے آسیم کے لیے کھولا ہے بہت بڑا راز اور بتایا ہے آسیم کی بارے میں کہ آسیم کا باہر ان کی جی اف انتظار کر رہی ہیں جو کہ اپنے آپ میں ایک بیزتی والی بات ہی ہے کہ یاسم ایمانشی کے ساتھ اتنا کلوز آ چکے ہیں اور باہر ان کے جی اف